سب کی مشتقہ دوست ہیں اسلامباد بھی وہ اتتا رہے انڈی اسلامباد میں مجھے بلایا تو وہ حدگار وعبی ضعب کی تھی وہ الگ بات تھی کہ وہ چھے مہینے میں ایک ہی جلاس ہوتا تو اسے جلاس میں انہوں نے مجھے وضوح کیا تو وہاں بھی ان سے دوستوں کی ہمارے دوستوں کی یہ دوست ہیں تو ملاقات کو سوالے سے ہوئی تھے پھر وہاں جب دوپسر کو بعد میں پڑھا اور ان کی چیزیں اور ان کو شخصیت تو باغو بہار اتنی ملنسان اتنے پیارے آگے ہیں کہ یہ سب کا مشتقہ رہے ہم سب کی کہ رب صاحب ایک بہت خوبصورت انسان بس کچھ بخشہ شاہد وہ کہنا دے کہ ذہن سے چہرہ کر گیا وہ کہنا دے کہ ذہن سے چہرہ کر گیا یہ چہرہ اس کے ہجر میں ایسا ہوتا ہے وہ کہنا دے کہ ذہن سے چہرہ اتنی ملنسان یہ چہرہ اس کے ہجر میں ایسا ہوتا ہے پہلے تو میں نے چاک پہ چڑھنے میں دے پہلے تو میں نے چاک پہ چڑھنے میں دے پھر قوزہ در کے ہاتھ میں راشہ اتر گیا پہلے تو میں نے چاک پہ چڑھنے میں دے پہلے تو میں نے چاک پہ چڑھنے میں دے پھر قوزہ در کے ہاتھ میں راشہ اتر گیا اور اس نے کہا کہ جائیے تعبیر ڈھوڑیے اس نے کہا کہ جائیے تعبیر ڈھوڑیے سنتے ہی میرے خواب کا چہرہ اتر گیا کیا کمال ہے جیسا خواب کا چہرہ اتر گیا یہ میری سانس اکھڑنے لگی ہے چلتے ہوئے یہ میری سانس اکھڑنے لگی ہے چلتے ہوئے میں ڈر گیا ہوں تیرے خواب سے بکلتے ہوئے اور کبھی مزاج بدلنے لگا جو سورج کا نہ دیکھ پاؤں گا اپنے پروں کو چلتے ہو اور شیرہ کہ میں اس تپش میں کہیں زندگی کو بھول آجا کیا بات ہے میں اس تپش میں کہیں زندگی کو بھول آجا میں سرد ہو گیا اس آگ سے نکل دیکھ کیا بات ہے میں اس تپش میں کہیں زندگی کو بھول آجا میں سرد ہو گیا اس آگ سے نکل دیکھ اور وہ راستہ بھی مجھے تیری سمت لیا وہ راستہ بھی مجھے تیری سمت لیا میں جس پہ دور چلا آیا تھا کہلتے ہوئے اور وہ راستہ بھی مجھے تیری سمت لیا میں جس پہ دور چلا آیا تھا کہلتے ہوئے اور شیرہ کہ میں بازیاب ہوا تھوکروں کی نسبت سے کیا بات ہے میں بازیاب ہوا تھوکروں کی نسبت سے میں کھو گیا تھا کسی راستے پہ چلتے ہو کیا بات ہے جی میں بازیاب ہوا تھوکروں کی نسبت سے میں کھو گیا تھا کسی راستے پہ چلتے ہو اور میں قیدِ قرب سے ساکر نکلنے والا تھا میں قیدِ قرب سے ساکر نکلنے والا تھا کہ اس نے دیکھ لیا اور بس مجھے نکلتے ہو میں قیدِ قرب سے ساکر نکلنے والا تھا بس مجھے دیکھ لیا بس مجھے نکلتے ہو جشمیں نمناک سے نکلتے ہو جشمیں نمناک سے نکلتے ہو سوچ لے تاک سے نکلتے ہو سوچ لے تاک سے نکلتے ہو اور تُو دبا مجھ کو غم کی بارش میں تُو دبا مجھ کو غم کی بارش میں دیکھ پھر خاک سے نکلتے ہو اور میں نے دیکھی ہے شو لکی میں نے دیکھی ہے شو لکی خود کو چکمانک سے نکلتے ہو خود کو چکمانک سے نکلتے ہو اور شیر ہے کہ درد کیسا بھی ہو قبول مجھے درد کیسا بھی ہو قبول مجھے ہاں مگر چاک سے نکلتے ہو درد کیسا بھی ہو قبول مجھے ہاں مگر چاک سے نکلتے ہو چند اور اشار کہ موڑ ایسا کہیں بھی نہ داستان کہ موڑ ایسا کہیں بھی نہ داستان جو خواب نیت سے نکلا تو انتہان اور وہ مجھ کو خاص کوئی سمت دینے والی وہ مجھ کو خاص کوئی سمت دینے والی میں تیر لمحہ وحشت کسی کمان میں تھا اور بہت اڑان تھی اپنی پروں میں طاقت تھی میں جب شکار ہوا تھا میں آسمان میں کیا بات ہے کمال کر رہی ہے جی پروں میں طاقت میں جب شکار ہوا تھا میں آسمان میں مقرر اشار سے لکھتا بہت اڑان تھی اپنی پروں میں طاقت تھی میں جب شکار ہوا تھا میں آسمان میں اور گزرتی شام کے لہجے میں ایک وحشت گزرتی شام کے لہجے میں ایک وحشت اور ایک سکوت مکمل میرے مقام میں تھا گزرتی شام کے لہجے میں ایک وحشت اور ایک سکوت مکمل میرے مقام میں تھا اور وہ اب شام سے پہلے برس بھی جائے گا وہ اب شام سے پہلے برس بھی جائے گا مجھے گماں ہی نہیں تھا جو آسمان میں تھا مجھے گماں ہی نہیں تھا جو آسمان میں تھا اور یہ میری آنکھ کی بکلی پھڑکتی جائے یہ میری آنکھ کی بکلی پھڑکتی جائے کہ وہ عزیز بہت تھا جو درمیان یہ میری آنکھ کی بکلی پھڑکتی جائے کہ وہ عزیز بہت تھا جو درمیان کہ وہ ایسا کنی بھی نداستان جب آپ نیت سے نکلا نیت سے نکلا باہش نظم ہے سوال کی دلدست سے نکلتی ہوئی نظم مجھے اپنے بستر کی چادر بنا مجھے اپنے بستر کی چادر بنا اور ایسی بنا جس کے چہرے کی ہر صبح شکنے بھی گننے کی حاجت نہ ہو مجھے اپنے بستر کی چادر بنا اور ایسی بنا جس کے چہرے کی ہر صبح شکنے بھی گننے کی حاجت نہ ہو اپنی خواہش کے گلزم کی پرشور نہروں میں بھی اپنی خواہش کے گلگم کی پرشور لہروں میں بے اور مجھے بولنے کی اجازت نہ دیں تو فقط شب کا سوچ آنسوں کا نہیں یہ تو مٹی میں رولنے کی خاطر میری آنکھ دہلیز تک آگئے تو فقط شب کا سوچ آنسوں کا نہیں یہ تو مٹی میں رولنے کی خاطر میری آنکھ دہلیز تک آگئے گر محبت کی خواہش میں بامے تصرف سے گرنے لگیں تو پتخ لفظ کی ایک بھرپور ٹھوکر سے جو مجھ کو اوقات میں رکھ سکے گر محبت کی خواہش میں بامے تصرف سے گرنے لگیں تو پتخ لفظ کی ایک بھرپور ٹھوکر سے جو مجھ کو اوقات میں رکھ سکے تو تجربات کر تو تجربات کر کینوز اپنی مرضی کے رنگوں سے بھر مجھ تک آنے نہ دے دل کی باتوں کو بے شک الگ ایک کھانے میں رکھ مجھ سے اوجل کہیں تو تجربات کر کینوز اپنی مرضی کے رنگوں سے بھر مجھ تک آنے نہ دے دل کی باتوں کو بے شک الگ ایک کھانے میں رکھ مجھ سے اوجل کہیں بے مگر تفقیر آمد بدل جسم سے روح تک میں حقیقت ہوں مجھ کو حقیقت سمجھ مگر اپنی رحمت بدل جسم سے روح تک میں حقیقت ہوں مجھ کو حقیقت سمجھ اب تو انکار کر یا کہ اقرار کر اس کہانی کا پردار اب سانس لینے لگا ہے اسے وسوسوں سے نکلنے کا اب راستہ چاہیے تجھ کو کیا چاہیے تو بتا ایک اتنا سمجھ در پاگل درسوا ماسیط در پاگل درسوا ماسیط یہ کیسی جگہ ہے جہاں گرد اُڑتی ہے سیدھی سروں کے تاقب میں اپنے ہی کرموں کی جنبی ہوئی یہ کیسی جگہ ہے جہاں گرد اُڑتی ہے سیدھی سروں کے تاقب میں اپنے ہی کرموں کی جنبی ہوئی گرد اُڑتی ہے کیسی جگہ ہے جہاں ابن آدم بہت دیر تک زیر شریعان چولہ جلاتا ہے پھر خون پگھتا ہے اور الگہل گرد رکھتی ہے اس کو بھی مجھ کو بھی ریشے سلکتے ہو ریشے سلکتے ہیں اس آگ سے جو رگوں میں مسلسل اترتی ہے اور نیم با آنکھ کو صرف رکھتی ہے کیسی جگہ ہے جہاں ابن آدم بہت دیر تک زیر شریعان چولہ جلاتا ہے پھر خون پگھلتا ہے اور الگہل گرد رکھتی ہے اس کو بھی مجھ کو بھی ریشے سلکتے ہیں اس آگ سے جو رگوں میں مسلسل اترتی ہے اور نیم با آنکھ کو صرف رکھتی ہے کیسی جگہ جہاں میٹ کاؤ کے ڈر سے عبادت گہیں بھر گئی ہیں جراسیم مرگی کے انڈے کے اندر سے اب ابن آدم کو للکارتے ہیں کیسی جگہ ہے جہاں میٹ کاؤ کے ڈر سے عبادت گہیں بھر گئی ہیں جراسیم مرگی کے انڈے کے اندر سے اب ابن آدم کو للکارتے ہیں یہ یاجوج ماجوج نوکیلے دھانتوں لٹکتی زبانوں سے دیوار کو رات دن چاٹتے ہیں کبھی تو گرے گی کیسی جگہ ہے جہاں میٹ کاؤ کے ڈر سے عبادت گہیں بھر گئی ہیں جراسی مرگی کے انڈے کے اندر سے اب ابن آدم کو للکار دے ہیں یہ یاجوج ماجوج نوکیل دانتوں نٹکتی زمانوں سے دیوار کو رات دن چاٹتے ہیں کبھی تو گرے گی یہاں پر دھرندے پرندے چرندے تو بستی میں بہن گے مگر ابن آدم لرزتا ہے اس اونک سے اب کے جھلی کے اندر سے جو ہوئے آدم کا ہی ورد کرتی ہے اور گرد کرتی ہے کیسی جگہ ہے یہ کیسی ہے